اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج میں آپ کو جو کشتہ تانبہ بنانا سکھا رہا ہونا وہ نامردی پہ بہت ہی زیادہ کام کرتا ہے اور جن کو جراسیم کی کمی ہو یا جراسیم کا کوئی مسئلہ ہو اس پہ بھی اس کا بہت ہی اچھا ریزالٹ ہے تو اس کے بنانے کے لئے جس جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہمیں چاہیے یہ روپیہ یا پترہ تانبے کا ایک تولہ کے قریب ایک تولے کا یا آپ کو اگر روپیہ نہیں ملتا کیونکہ یہ بہت مشکل سے ملتے ہیں پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے تو آپ کسی سنیار سے جا کے آپ کسی اچھے تانبے کا پترہ بنوالیں ایک تولے تک کا تو آپ کو ایک تولے کا روپیہ یا پترہ چاہیے تانبے کا اس کے بعد ہمیں چاہیے جی جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ سنبر فار سفید چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے جی پارا یہ پارا چاہیے صاف شد کیا ہوا سنبر فار بھی صاف کی ہوئی تو اس کے بعد جو اور چیز ہمیں چاہیے وہ چاہیے یہ اس کی آپ پہچان کر لیں اچھی طرح سے اس کو ہرن کھری بھی بولتے ہیں یہ اس کا جو پیچھے سے پتے ہوتے ہیں یہ ہرن کے کھر کی طرح ہوتے ہیں اور اس کو توڑنے سے اس میں سے دودھ نکلتا ہے تو آپ اس کو ہماری زبان میں اس کو ونویڑی بھی بولتے ہیں اس طرح سے اس کے پتے ہوتے ہیں یہ پیچھے سے ہرن کے کھر کی طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بوٹی ہمیں چاہیے حسب ضرورت یہ بھی حسب ضرورت چاہیے مطلب اگر یہ ایک طولہ ہے ہر آگ کے لئے ہم کو یہ چاہیے ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس پترے یا روپیے کو شد کرنا ہے صاف کرنا ہے تو صاف کرنا کیلئے اس کو پہلے ہم آگ میں گرم گرم کریں گے گرم سرخ کر کے تو سات بجاوے ہم اس کو دیں گے لیمو کے پانی میں تو اس کے بعد ہم اس کو سات بجاوے دیں گے آگ کے دودھ میں پھر سات بجاوے ہم اس کو دیں گے کھٹی لسی میں اور اس کے بعد ہم اس کو ساتھ بجاوے دیں گے گائیں کے پشاپ میں تو یہ ہمارا روپیہ جو ہے یہ بلکل شد اور صاف ہو گیا ہے تو پھر ہم جو سب سے پہلے چاہیے وہ یہ حرن کھری چاہیے اس کو ہم نے ایک کلو آپ اس کو لیں ایک کلو لیں اور اس کو کوٹ کر اس کا اچھی طرح سے آپ نے نکتہ بنا لینا ہے اس کو بلکل ہی آپ نے کوٹ پیس لینا ہے سبز کو خوشک نہیں سبز کو اسی طرح ہی لینی ہے آپ نے تو کوٹ کر آپ نے اس کا نکتہ بنا لینا ہے اور ایک برطن میں ڈال کے گل ہی تو نیچے آدھا کلو نیچے رکھ دیں اور اوپر یہ تامبے کا روپیہ رکھ دیں اور آدھی اوپر دے کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے گل ہکمت اور کپڑا مٹی کر کے تو آپ نے اس کو چالیس کلو اوپلوں کی آگ دینی ہے چالیس کلو آگ دینے کے بعد آپ نے جب آگ سرد ہو جائے تو اس کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایسے توڑنا ہے اگر یہ ٹوٹ جائے تو آپ نے اس کو پیس لینا ہے اگر نہیں ٹوٹے کچھ اس میں کمی کتہ ہی رہتی ہو تو آگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اول تو یہ پہلی آگ دینے سے آپ کا یہ روپیہ بلکل پربرا ہو جائے گا اور آپ اس طرح اس کو ہاتھ سے توڑیں گے تو یہ اچھی طرح سے ٹوٹ جائے گا تو اگر نہیں ٹوٹتا بالفرض کسی وجہ سے نہیں ٹوٹتا تو آپ اس کو ایک آگ اور دے دیں ایک کلو اس کا نقدہ لیں پہلے کی طرح اور چالیس کلو کی کل حکمت کر کے چالیس کلو اوپلوں کی ایک آگ اور دے دیں تو بلکل یہ اس بار آپ کا بلکل بربرا ہو جائے گا اور ٹوٹنے کے توڑ آپ ہلکا سا اس کو زور لگائیں گے تو یہ اپنے آپ ہی ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد ہمیں اس کا پیس کر وزن کر لیں کہ اس کا وزن کتنا ہے اگر اس کا وزن ایک طولہ ہے تو ہم کو چاہیے ایک طولہ یہ سنبلفار سفید اور ایک طولہ ہم کو چاہیے پارا مصفہ تو آپ نے پھر اس کو اس میں ڈال کے جو ہم نے تامبہ کو پیس رکھا ہے اگر اس کا وزن ایک طولہ ہے تو ایک طولہ یہ اور ایک طولہ یہ اس کو ڈال کے پہلے اچھی طرح سے آپ نے اس کو کھرل کر لینا ہے کھرل کرنے کے بعد پھر ہم کو چاہیے اس کے لیے ایک سو پچاس کرام یعنی کہ ایک پاؤ ایک پاؤ ہمیں اس بوٹی کا رس چاہیے یہ جو بوٹی ہے اس بوٹی کا ہمیں رس چاہیے اور اس میں آپ نے کھرل کر کے اس سارے رس کو اس میں آپ نے خوش کر لینا ہے اور ایک ٹکی بنا کر تو پھر ہم کو ایک پاؤ اسی بوٹی کا اس کو کوٹ کر اس کا نگدہ بنا لیں اور ایک پاؤ ہمیں اس کا چاہیے نگدہ جو ہم نے نیچے اور درمیان میں وہ ٹکی اور اوپر پھر وہ نگدہ رکھ کے اس کو اچھی طرح سے گل حکمت اور کپڑا مٹی کر کے ہم نے اس کو اس بار دینی ہے بیس کلو کی آگ تو آپ نے اس بار اس کو بیس کلو کی آگ دے دی پھر آپ نے اس برطن تھنڈا ہونے پر آگ تھنڈی ہونے پر آپ اس کو نکالنے نکالنے کے بعد پھر آپ نے اس میں پہلے کی طرح ایک طولہ پارا اور ایک طولہ سنبلفار ڈالنا ہے سنکھیہ ڈالنا ہے اور پھر آپ نے دو سو پچاس گرام رس کے ساتھ خرل کرنا ہے اور دو سو پچاس گرام ہی اسی بوٹی کے نگدہ میں رکھ کے ٹکی بنا کے نگدہ میں رکھ کے اور دس کلو کی آگ دینی ہے پہلے ہم نے دی تھی چالیس کلو کی آگ جب اس کو پھوٹک کیا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس کو بیس کلو کی دی پارا کے ساتھ خرل کر کے اب ہم اس کو دس کلو کی آگ دے رہے ہیں تو دس کلو کی آگ دو پھر آپ اسی طرح سے پھر کرو مطلب پہلے کی طرح ایک طولہ آپ لو کیا کہتے ہیں سنبلفار کو ایک طولہ آپ لو پارا کو اور دو سو پچاس گرام اس کا پانی ہو اس سے خرل کرو جب پانی سارا ختم ہو جائے تو اس کی ٹکی بنا کر ایک پاؤ نگدہ لیں اس کے آدھا پاؤ نیچے رکھیں آدھا اوپر رکھیں اور درمیان میں ٹکی رکھ کر اب ہم نے دینی ہے اس کی پانچ کلو کی آگ تو پانچ کلو کی آگ دو پھر بردن تھنڈا ہو کر پھر نکال لیں پھر آپ نے ہر بار ہی اسی طرح کرنا ہے نگدہ رکھنا ہے اور پانچ پانچ کلو کی آگ دینی ہے تو آپ کا یہ ساتھویں آٹھویں آگ میں یا دسمی آگ میں یہ آپ کا سرخ رنگ کا سرخ رنگ کا کشتہ تیار ہو جائے گا ہمارا مطلب اس کو سرخ کرنا ہے چاہے یہ آٹھویں آگ میں ہو جائے چاہے دسمی میں ہو جائے یا بارویں میں ہو جائے تو آپ نے اس کو سرخ رنگ کا کشتہ بنا لینا ہے یہ دسمی بارویں آگ میں تو انشاءاللہ ہی سرخ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کا سرخ رنگ کا کشتہ بنا لینا ہے اور یہ جو کشتہ ہے یہ مردانہ کمزوری پہ جراسیم کی کمی پہ اور بھی جو جو تانبا کے فیدے ہیں وہ میرے بھائی حکیم لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنی اکسیر ہوتی ہے اور اس میں سنبلفار بھی آ جاتا ہے اس میں سنبلفار بھی آ جاتا ہے اس میں پارا بھی آ جاتا ہے اس کی بھی کچھ کچھ مقدار اس میں ٹھہر کے کشتہ ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا اور یہ ہر مرض پہ الگ الگ بدرگے کے ساتھ کام کرنے والا نقصہ ہے اور بہت ہی یہ جو چیز ہے یہ ونویڑی یا ہرن کھری یہ آسانی سے مل جاتی ہے یہ اب اس کا سیزن ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ رکھا ہے کہ میں سیزن کے مطابق جیسے جیسے آگے بھوٹیاں آتی جائیں گی تو میں آپ کو جو جو کشتہ جات جڑی بھوٹیوں میں بنتے ہیں تو وہ میں آپ کو بنانے سکھاتا جاؤں گا تو آگے بھی ایک دو بھوٹیاں ہیں جو آنے والی ہیں تو اس میں بھی کچھ تہتامہ سفید بنتا ہے اور کافی اچھا بنتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو نقصے دوں گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں کمنٹس میں اگر کوئی مجھ سے غلطی بغیرہ ہو گئی ہے تو آپ کمنٹس ضرور کر دیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس کر کے بتا دیا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ